موسیقی السلام علیکم آداب میں ہوں خلیر فرہاد نائشنل و انٹرنیشنل خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنز سے رفع پر اسرائیلی بمباری میں مزید ساٹھ سے زائد فلسطینی شہر سیونی فوج نے غزہ میں شہریوں کے مجمع پر برسا دیئے مزائل حلاقاتوں میں اضافے کا ظاہر کیا جا رہا ہے اندیش شہر ہماس نے اسرائیلی ٹینکوں پر ڈرامائی انداز میں حملے کی ویڈیو کر دی جائے اسرائیلی فوجیوں کے بالکل قریب کاربائیاں کرتے ہوئے نظر آئے فلسطینی مزاہمت کار سلوک کیا کیے وزیراعظم روبرٹ فی کو پر قاتلانہ حملے نے دنیا بھر میں مچا دی سلسلی سلوک پی ایم قاتلانہ حملے میں گولی لگنے کے بعد اسپتال منتقل مشتبہ حملہ ور گرفتار ہندو مسلمان نہیں کرنے کا دعویٰ کرنے کے چوبیس ہی گھنٹوں میں نریندر موڈی نے پھر مسلمان اکلے کر دیا غلط پیان آپ نے کہا موڈی جیسا جھوٹا پی ایم ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا اور دلی کے سی ایم ارویندی کیدریوال اور اسپی سپریم موکلے شیادوں کی جوائنٹ پریس کانفرنس کیدریوال نے کہا یو پی میں اگر جیتی بی جے پی تو یو کی عادی تنات کو سی ایم کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا یہ تیٹلائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب اسرائیلی فوج کے شمالی غزہ اور رفعہ میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے سیونی فوج کے حملوں کے نتیجے میں گدستہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ساٹھ سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ کئی زخمی ہو گئے سیونی فوج نے غزہ شہر میں شہریوں کے مجمع پر بھی میزائل برسا دیئے جس سے کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب اسرائیلی حملوں کا ردعمل میں فلسطینی مضاحمت کاروں نے جوابی کاروائی آنچاری رکھے ہیں فلسطینی مضاحمتی تنظیم حماس کے اسکر ونگ ملقصام برگیٹس نے اسرائیلی ٹینکوں پر ڈرامائی حملے کی ویڈیو جاری کر دی رفا اور شمالی غزہ پر چڑھائی کرنے والی اسرائیلی فوج کی فلسطینی مضاحمت کاروں سے شدید جھڑپوں کے دوران اس ویڈیو نے اسرائیلی فوجیوں میں خوف کی لہر دوڑا دیا ہے الخصام برگیٹس نے رفا پر حملہ ور اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی مضاحمت کار اسرائیلی ٹینکوں کے قریب موجود زیر زمین سرنگ سے نکلے اور ٹینک کے نیچے بارودی سرنگ نصب کر دی ویڈیو میں مضاحمت کاروں کو ٹینک کے نیچے بارودی سرنگ نصب کرنے کے بعد راکٹ سے ٹینک کا نشانہ لیتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے غزہ جن کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی بے بسی اور قوف کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان قوف زدہ اسرائیلی فوجیوں کو دیکھ کر دیگر بھی قوف زدہ ہو رہے ہیں اور اس طرح سے اسرائیل کو فوجیوں کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں بعد اسرائیل کو بدترین ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے غزہ اور دگر محاظوں پر اسرائیلی جنگ نے فوجیوں کی کمی پیدا کر دی ہے غیر ملکی ذرائع بلاغ کے مطابق اسرائیلی حکومت کی الٹرا آرثوروکس یہودیوں کو فوج میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تاہم الٹرا آرثوروکس یہودیوں کے ہر دیم برقے نے اسرائیلی فوج میں شامل ہونے سے ہی انکار کر دیا ہے جبکہ اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو اس قبیلے کو فوج میں شامل کرنے کے لیے بزید ہے امریکہ اور اقوام متحدہ کے بعد اسرائیل کے ایک اور اتحادی یوروپی یونین نے بھی رفاہ میں ایک بڑے فوجی آپریشن کے خلاف قبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عام شہریوں کے حلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا حالوی قبر رسائدارے کے مطابق یوروپی یونین کی خورجہ پولیسی کے سرورہ جوزب بورویل نے قبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفاہ میں اپنی فوجی کا روائی نہ روکی تو اس سے یوروپی یونین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قراب بھی ہو سکتے ہیں انیس سو ارتالیس کے مغبوضہ فلسطین کے علاقوں کے ہزاروں باشندوں نے یوم نقبہ کے چھاتر سال پورے ہونے کے موقع پر واپسی مظاہرے میں شرکت کے اتسنا نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق انیس سو ارتالیس کی سرزمین میں فلسطینی تارکین وطن کے دفاع کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ یوم نقبہ وہ دن ہے جب فلسطینی عوام اپنے حقوق حاصل کرنے اور ان مغبوضہ آرازی کی جانب جہاں سے ان کو زبردست سے نکالا گیا تھا وہاں واپسی کے لئے جدو جہد کرتے ہیں قابل ذکر ہے کہ پندرہ میں انیس سو ارتالیس کے ہی دن فلسطین کے پانچ سو سے زائد گاؤں اور دیہات پر اسرائیل نے حملہ کرتے ہوئے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا تھا موسیقی اس کے سیاسی بیورو کے سرورہ اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم نے گدرشتہ چھاتر برسوں کے دوران دشمن کی تمام ناپاک سازشوں اور منصوبوں کو خواب میں ملایا ہے انہوں نے نقبہ کے چھاتر برسی کے موقع پر ایک تقریب سے قطاب میں کہا کہ نقبہ کے چھاتر سال کے بعد بھی فلسطینی قوم ایک نقبہ کے عمر سے گزر رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے اپنے وطن کے لیے قربانیاں دیں اور انہیں شہید کیا گیا انہیں بے گھر کیا گیا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گیا فلسطینیوں کی آنے والی نسلیں اپنے آبا و اجداد پر ڈھائے مظالم پر قاموش نہیں رہیں گی اور اپنی آزادی کے لیے قربانیاں تینکی لبنان میں اسرائیلی فوج نے ڈرون حملے میں ایک کار کو تباہ کر دیا جس میں موجود دو افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق لبنان اسرائیل سرحد کے نزدیک ڈرون حملے میں ایک کار مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور اس میں قوفناک آگ بھڑا کٹے تھے کار کے جلے ہوئے ملوے سے دو لاشیں ملی ہیں حزباللہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ ڈرون حملہ اسرائیلی فوج نے کیا تھا جس میں اس کے دو فیلڈ کمانڈر شہید ہو گئے حزباللہ نے اپنے کمانڈروں کی حراکت کا بھرپور طریقے سے بدلالینے کا اعلان کر دیا ہے دنیا کے دو طاقتور ترین ممالک روس اور چین جلد ہی کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں دراصل اس کے اندازہ روس کے صدر بلادمیر پوتین کے دو روزہ اہم سرکاری چین دورے کو لے کر لگایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق پوتین آج چین پہنچے جہاں وہ بھی جن میں دن گزاریں گے جس میں ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی اور کئی سمجھوتوں اور دستاویزات پر دونوں عالمی قائدی نے دستاقت کیے روسی صدر بوتین اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی باتجیت کا مشترکہ اعلامیہ بھی جارک کیا گیا سلوکیا کے وزیراعظم روبرٹ فیکو پر قاتلانہ حملے نے دنیا بھر میں سلسنی مچا دیا ہے سلوک پی ایم کو اس قاتلانہ حملے میں گولی لگی ہے جنہیں زخمی حالت میں اسپتار متقل کر دیا گیا عالمی میڈیا کے مطابق بود کی سیپہ ہے ہینڈ لوہا قضبے میں پرائم منسٹر فیکو پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ان پر فائرنگ کی گئی جس سے وہ زخمی ہو گئے ڈینک اینڈ نیوز آوٹلیٹ اور سلوکیاں ٹی وی اسٹیشن کے مطابق فائرنگ کے الزام میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا کے آئے ہیں پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے اور مقامی طور پر تیار کردہ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا اس تجربے کا مقصد بظاہر اپنے دفاعی صلاحیت بڑھانا ہے لیکن پاکستان ہمیشہ سے ہندوستان کے ساتھ زور آزمائی کرتا رہا ہے پاکستانی فوج کے شعب تعلقات عام ما آئی ایس پی آر کے جانب سے بدھ کے روز جاری کردہ ایک بیان کے پتابق فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم چار سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ ساتھ جدید ترین نیوگیشن سسٹم منفرد رفتار اور قابل عمل خصوصیات کا حامل ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور کسی بھی میزائل ڈیفینس سسٹم کو شکاست دے سکتا ہے افغانستان کے صوبے غور میں ائر فورس کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا بیر ملکی خبر رسائے دارے کی ریپورٹ کے مطابق افغان فضائیہ کے ہیلیکاپٹر حادثے میں ایک شخص جانبہ حق اور بارہ افراد زخمے ہو گئے افغان حکام کے کہنا ہے کہ ریسکیو اداروں نے امتادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور زخمی افراد کو غور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے افغان ڈیفینس منسٹری کا کہنا ہے کہ حادثہ ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کی دوران پیش آیا واقعی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے امریکن فورن منسٹر انٹونی بلنکن ان دنوں یوکرین میں ہیں اور یہاں سے ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بارڈ ہو رہی ہے اس ویڈیو میں بلنکن کا نیا روپ دیکھا گیا ہے اور وہ گاتے ناشتے اور جھومتے نظر آ رہے ہیں غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق امریکن فورن منسٹر انٹونی بلنکن کو اپنے دوران یوکرین کے دوران نائٹ کلب میں گٹار بجاتے اور گانا گاتے دیکھا گیا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارڈ ہو گئے بلنکن میں خبروں کا سلسلہ لگاتاریوں ہی جاری رہے گا خبروں کا فلال رکھتے ہیں چھوٹے سے اپریل کے لیے موسیقی 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 بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مسجد احمقبر مسلمانوں کے خلاف نہ ہونے اور ہندو مسلمان نہیں کرنے کا دعویٰ کرنے والے نریندر موڈی چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی اپنے بیان سے پلٹ گئے ان کے چوبیس گھنٹے میں دو غلے بیانوں پر مستمی ویڈیو آم حدمی پارٹی نے چارکیا ساتھ ہی لکھا کہ نریندر موڈی سے جھوٹا پی ام ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا میں جس دن ہندو مسلمان کروں گا نا اُس دن میں ساروجینک جیون میں رہنے یوگے نہیں رہوں گا اور میں ہندو مسلمان نہیں کروں گا یہ میرا سنکلپ ہے کانگریس کے لیے مائنورٹی صرف ایک ہی ہے اُس کا اپنا پری او بوٹ بینگ مجھے آدھ ہے اُس سمائے میں سی ایم تھا اور جب یہ بات کانگریس نے اٹھائی تھی تو میں نے اُس کا مکہ منتری رہتے ہوئے پور جور ویروت کیا تھا کانگریس اُس سمائے چاہتی تھی کہ دیش کے سارے بجیٹ کا پندرہ پرتیشات صرف مسلمانوں پر کھرچ ہو سماجبادی پارٹی صدر اخلیشی آدھوں نے گیزروال کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سارے جہاں کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے اور ان کے جھوٹ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اب عوام ان کے جھوٹ کو جان گئی ہے اور انہیں قبول نہیں کیا جا رہا ہے بابا صاحب بھیمرا میڈگر جی کا دیا ہوا سمیدھان یہ ہمیں ادھکار ہمیں نیائے دلاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس ساجش کو عام لوگ سمجھ گئے ہیں اور اس بار سب سے بڑی ہار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہونے والی ہے ابھی تک تو ہم یہ کہہ دے دیں گے بھرمان کا سب سے بڑا جھوٹ بول نہیں ہے اب لگ یہ رائے ہارنے کے بعد یہ بھرمان کا جھوٹ کا ودیالیا کھولیں گے دلی کے سی ایم اروند کے درواز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ پی جے پی اور پی ایم موڈی اپنے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں بی جے پی جیتی تو دو یا تیر مہینے میں یوگی عادتینات کو سی ایم کے عہدے سے ہٹا دیا چائے گا یہی نہیں یہ لوگ آئین کو بھی بدل دیں گے انہوں نے آگے کہا کہ عادت شمار بتا رہے ہیں کہ چار جون کو انڈیا آلائنز کی حکومت بننے چاہ رہی ہے آج لکھناؤں میں میں اتر پردیش کے سبھی مدداتاؤں سے انڈیا گھٹ بندن کو بھاری بھرکم ووٹ دینے کے لیے بھاری ماترہ میں ووٹ دینے کے لیے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں میں چار باتیں رکھنا چاہتا ہوں پہلے چاروں بندو بتا دیتا ہوں پھر اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا پہلا یہ کہ یہ چناو بھارتی جنتہ پارٹی موڈی جی اپنی لیے ووٹ نہیں امیت شاہ جی کو پردھان منتری بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں دوسری بات یوگی آدیتناتھ جی کو اگر یہ لوگ جیت گئے تو یوگی آدیتناتھ جی کو دو سے تین مہینے کے اندر اتر پردیش کے سی ایم پد سے ہٹا دیا جائے گا نمبر تین ان لوگوں کی پوری تیاری ہے اگر یہ لوگ جیت گئے تو سمویدھان کو بدل کے ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کا ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا اور نمبر چار جو آنکڑے اب دیش بھر سے آ رہے ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ چار جون کو انڈیا گٹھوندن کی سرکار بننے جا رہی ہے اور انڈی اے کو اور بی جے پی کو بہت کم سیٹے ملنے جا رہی ہیں یوپی کے رائے بریلی میں راہل گاندی کے لیے انتقاب مہم کی دوران پریانکہ گاندی نے گائیوں کے تحفظ میں ناکامے کے لیے یوگی اور موڈی کو ذمہ دار ٹھہرائے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ گو ماتا کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں کے گوش آلاؤں میں گائی کے لیے چارہ پانیوں اور چھت تک نہیں ہے ہماری جہاں سرکار تھی چھت تیس گھڑ میں وہاں یہی آوارہ پشوں کی سمسیاں تھی یہاں یہ لوگ کہتے کہ یہ دھرم کو بڑا مانتے ہیں گو ماتا کی بات کرتے ہیں یہاں کی گوش آلائیں دیکھی ہیں میں نے دیکھی ہیں چارہ نہیں ہے پانی نہیں ہے چھت نہیں ہے چھپر تک نہیں ہے ساری گائے دھوپ میں لیٹ کے مر رہی ہیں کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے میں نے ایسے ویڈیو دیکھے ہیں جہاں کتے کھا رہے ہیں ان کے گھاؤ چارلیس پچاس گائے مر گئی ہیں ان کو بلڈوزر سے دفنایا جا رہا ہے یہ دو سال پہلے کا ویڈیو ہے میں نے دیکھے ہیں سارے ویڈیو میں گئی بھی تھی اس سمیں گوش آلاؤں میں دیکھنے کے لیے کیا حالات ہے آپ کہتے ہیں آپ دھارمک ہیں یہاں آوارہ پشو ہر جگہ گھوم رہا ہے گوش آلاؤں میں یہ حالت بنا رکھی ہے چھتیس گڑ میں ہماری سرکار تھی یہی سمسیاں میں بتاتی ہوں کیسے حل کی گوش آلاؤں کو مضبوط کر دیا مہلاؤں کو گوش آلاؤں میں روزگار دیا جو دودھ مل رہا تھا اس سے مہلاؤں کو سکھایا ہے کہ کس طرح سے کھویا بنانا ہے دہی بنانی ہے مٹھائی بنانی ہے پنیر سب کچھ کی کس طرح سے اس کو بیچا جا سکتا ہے مہلاؤں نے بیچ کر اپنی آمدنی بڑھائی سویم سیوہ سموک کو جوڑ دیا گوش آلاؤں سے سرکار نے یہ کہا کہ ہم سن لیجئے سرکار نے یہ کہا کہ ہم گوبر خریدیں گے گوبر خریدی پرتیکیلوں کے حساب سے جنتا نے سوچا کہ اگر سرکار گوبر خرید رہی ہے ہم آوارا پچھو ایک آدھ رکھ لیتے گھر میں ہماری آمنہ نہیں ہو جائے گی ہو گئی تو سمجھ سے آہل ہو گئی کیونکہ نیٹی سہی تھی انڈیا آلائنز اختلافات کی قبروں کے درمیان بنگول کی سیاہ ممتب انرجی نے بڑا پیان دیا انہوں نے کہا کہ ویس بنگول میں ان کا کانگریس اور سی پی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن دہلی کی سیاست میں وہ انڈیا آلائنز کے ساتھ بڑا رول عدا کرنے کو تیار ہے ممتب انرجی نے کہا کہ وہ باہر سے سپورٹ کر کے انڈیا آلائنز کے حکومت بنانے میں اپنا کردار عطا کرے گی اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نسل رفع پر اسرائیلی بمباری میں مزید ساٹھ سے زائد فلسطینی شہر سیونی فوج نے غزہ میں شہریوں کے مجمعے پر برسادی میں زائل حالاکہ تو مضافے کا ظاہر کیا جا رہا ہے اندیش شہر ہماس نے اسرائیلی ٹینکوں پر ڈرامائی انداز میں حملے کی ویڈیو کر دی جائے اسرائیلی فوجیوں کے بالکل قریب کاربائیاں کرتے ہوئے نظر آئے فلسطینی مزاہمت کا سلواکیہ کے وزیراعظم روبرٹ فیکو پر قاتلانہ حملے نے دنیا بھر میں مچا دی سنسلی سلواک پی ایم قاتلانہ حملے میں گولی لگنے کے بعد اسپتال منتقل مشتبہ حملہ ور گرفتان ہندو مسلمان نہیں کرنے کا دعویٰ کرنے کے چوبیس ہی گھنٹوں میں نریندر موڈی نے پھر مسلمان اکلے کر دیا غلط پیان آپ نے کہا موڈی جیسا جھوٹا پی ایم ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا اور دلی کے سی ایم ارویند کے درویال اور اس پی سپریم موڈا کھلے شیادو کی جوائنٹ پریس کانفرنس کیتریوال نے کہا یو پی میں اگر جی تی بی جے پی تو یو کی آدھی تنات کو سی ایم کے اہتے سے ہٹا دیا چاہے گا پورل نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹر نیشنل نیوز مزید تاتہ ترین اپڈیٹس اور دلچس پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی انشانہ موسیقی